سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف اور سابق سپیکر اسد کیسر آمنے سامنے آگئے اسد کیسر نے راجہ پرویز اشرف کو اوپن چیلنج کر دیا سابق سپیکر اسد کیسر کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی کے استیفے قبول نہ کرنا جانب دارانا اور سیاسی فیصلہ ہے یہ لوگ الیکشن کے نام سے بھی ڈرتے ہیں ملک چلے یا نہ چلے پی ڈی ایم نے حکومت ضرور کرنی ہے اسد کیسر نے سوال اٹھایا کہ اگر راجہ پرویز اشرف کی تازہ دلیل کو درست مان لیا جائے تو ابتدائی مرحلے میں تحریک انصاف کے گیارہ ارکان کے استیفے کس بنیاد پر منظور کیے گئے تھے رہنوا پی ڈی آئی نے حکومتی وزراء اور پیپس پارٹی سے تعلق رکھنے والے سپیکر راجہ پرویز اشرف کو چیلنج کیا کہ تحریک انصاف کا کوئی رکن اسیمبلی سے تنخواہ نہیں لے رہا اگر کسی کے پاس ان کی تنہائیں یا مرات لینے کے ثبوت ہیں تو سب کے سامنے لے کر آئیں اس سے قبل سپیکر قومی اسیمبلی راجہ پرویز اشرف نے تحریک انصاف کے استیفے منظور نہ کرنے پر دلیل دیتے ہوئے کہا تھا کہ آئین پاکستان کی روح سے استیفہ حاصل سے لکھا ہونا ضروری ہے جبکہ ہر رکن کو اس کی تصدیق کے لیے فردن فردن آنا ہوگا تاکہ اس بات کی تسلی کی جا سکے کہ مصطافی رکن پر اپنی نشست چھوڑنے کے لیے کوئی دباؤ نہیں تھا